میں ورطمان میں ہی تھیاس لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مقصد کے والے اتنا ہے کہ میں ورطمان میں رہتے ورطمان کو ورطمان سے الگ کر رہا ہوں جیسے پائیس میں سے وسا اور پانی کو الگ کرتے ہیں تو بہت سمیں پہلے اس دنیا میں ایک وشانو نے اپنا کہر بھر پایا تھا وہ وشانو اتنا خطرناک تھا وشانو کی بڑے بڑے دیش کی تقنیقی سکشہ اس کے آگے دھیر دکھ رہی تھی اس وشانو سے بچنے کا ایک ماتر اوپائے اس وقت یہ تھا کہ آپ کو کم سے کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دونے تھے اپنے موہ کو ڈھک کر رکھنا تھا اور ایک دوسرے سے چاہے وہ آپ کے پریجن ہی کیوں نہ ہو ان سے کم سے کم دو میٹر کی دوری برتنی تھی یہ وشانو اپنے سکار میں کوئی نسل بھید کوئی جاتی بھید کوئی رنگ بھید کوئی دیش بھید نہیں کرتا تھا اسے تو بس انسانوں تتہ جانوروں کے سریر کے فیفڑوں سے موہ تھا جانوروں سے نکل کر آیا یہ وشانو انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں کو یا انسانوں سے جانوروں کو یا اس کا اُلٹ بھی کہلو یہ بہت ہی کرور اور وکرال تھا یہ جنگ اس سمیں پوری دنیا میں لڑی جا رہی تھی لوگ گھروں میں قید تھے قید کی تھی کوئی نسچت نہیں تھی کیونکہ اس وشانو کا کوئی پیکہ نزاد نہیں ہوا تھا نا ہی پرتی وشانو دوا اسے کابو کر پانے میں سکچم تھی بس احتیاط ہی اس وشانوں سے سرکچہ کا ایک ذریعہ تھا اب چلے آتے ہیں ایک نظر سماج پہ جب اس مہماری سے یہ دنیا جوج رہا تھا جب اس پرکوب سے پوری دنیا لڑ رہی تھی تب جن کی شنکھیا تو کم ہے میں یہاں انسانی قوم کی بات کر رہا ہوں جو ہر طرح کے بھید سے اوپر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اس سے لڑ رہی تھی اور لڑا بھی رہی تھی پر انت میں جیت ستھے کی ہی ہوئی اور یہ دنیا نے پھر سے برائی کے اوپر اچھائی کہ مانو کلیان کی سرو پری بھاؤنا کی اڈک پرچم کو لہراتا دیکھا دھیاری رکھیں محبت رکھیں وشواس رکھیں جیت سب کی ہوگی ہرش یادو سینی نگل سینی نگل سینی نگل